پچھلے کئی دنوں سے چل چلاتی دھوپ اور گرمی سے پریشان لوگوں کو جہاں ایک اور بارش سے رات ملی تو وہیں دوسری رکھ رکھ کر ہو رہی بارش سے جنجی بن آستویست ہو گیا بارش کی وجہ سے لوگ گھروں سے نکلنے سے بچتے رہے بارش ہونے کی وجہ سے نگر نگم کی پول کھلتی دکھیں زلادکاری کاریالے سے لے کا شہر کے تمام گلی محلوں میں جل جمعوں کی ستھی بنی ہوئی ہے چاہے زلادکاری کاریالے سبھی جگہ پانی لگنے کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے نگر نگم کی اور سے آننفانن میں زلادکاری کاریالے میں لگے جل جمعوں کو ہٹانے کے لیے وارٹن سکشن ٹینک لگا کر پانی نکالا گیا تو دوسری اور کئی جگہوں پر پمپ سیٹ کے ذریعے پانی نکاسی کیا گیا نگر آیوکت انجنی کمار سنگ نے بتایا کہ نگر نگم پرشاسن کے سمیں رہتے ہی جل جمعوں کی استیتی سے بچنے کے لیے پہلے ہی رنڈتی بنا لی تھی شہر میں جل جمعوں سے بچنے کے لیے شہر کے 11 ریگولیٹر کے پاس پرماننٹ پمپ لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ شہر کے ایسے اسثانوں کو چنید کیا گیا ہے جہاں جل جمعوں ہوتا ہے وہاں پرماننٹ پمپ لگایا گیا ہے اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت انجنی کمار سنگ نے کہا شہر کے جتنے مجھولے بڑے نالے ہیں مجھولے نالے ہیں اور چھوٹے نالے ہیں سب کی صفائی کی جا چکی ہے اور لگاتار صفائی چکی ہے سلٹ جمنے کا پروسس لگاتار ہوتا ہے اس کو لگاتار صفائی ہو رہی ہے جہاں تک بارش میں پانی لگنے کا سوال ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب موشلہ دھار بارش ہوتی ہے بہت تیز بارش ہوتی ہے تو نالے کی ایک چھمتہ ہے اس چھمتہ کے برابر ہی پانی ڈسچارج ہو سکتا ہے اور اگر پانی زیادہ آگیا موشلہ دھار بارش کے وجہ سے بہت زیادہ پانی ایک ساتھ آگیا تو ڈسچارج ہونے میں سمیں لگتا ہے تو اتنے سمیں تک لگتا ہے کہ وارٹر لاؤگنگ ہے اور ہوتی بھی ہے اس سے بچاؤ گا کوئی طریقہ نہیں ہے بس ہماری نالے صاف ہونے چاہیے ادھر پریاس کیا جا رہا ہے اور لگاتار اس پر منٹرنگ بھی کی جا رہی ہے کہ نالے صاف رہیں اس لیے یہ کہنا کہ وارٹر لاؤگنگ ہو رہی ہے اگر وارٹر لاؤگنگ لگاتار کافی سمیں تک ہے تب تو چنتہ کا وشا ہے اگر وہ پانی نیت سمیں بھی نکل جا رہا ہے تو کوئی ایسے چنتہ کوئیش ہے نہیں گورکپور شہر کا آپ جانتے ہیں کہ بھوگولک شروع ایسا ہے کہ ایک طرف رابطی ندی ہے جس میں باندھ بنایا گیا ہے اور باندھ میں ایک گیارہ پمپ ہمارے کاریرت ہیں وہاں گیٹ بھی بنایا گیا ہے کہ اگر وارٹر لیویل شہر کا نیچے ہو جاتا ہے اور رابطی ندی کا اوپر ہو جاتا ہے تو ادھر سے پانی ادھر نہ پائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورکپور شہر کا جیوگریفیکل سوروپ کچھ کچھ تستری یا کٹوڑے کی طرح ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو کئی چھتر ایسے ہیں شہر کے جہاں پر پانی لگتا ہے تو ایک ماتر سمادھان یہ ہے کہ وارٹر کو پمپ آؤٹ کیا جائے اس لئے شہر میں کئی جگہ ستھائی پمپ لگایا گیا ہیں کئی جگہ باریش ہونے پر ستھائی پمپ لگایا جاتے ہیں کل ابھی پچھلے دنوں پچاسی پمپ ہمارے کائرات تھے تو پمپ لگانا بھی اس لئے ہے کہ وارٹر پمپ آؤٹ کیا جائے وہاں پر کچھ اس کے بھوگولک سرچنا اس طرح کی ہے کہ پانی بینا پمپ آؤٹ کیا نہیں نکل سکتا